اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کرونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ رکھ نہ سکا وبا نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید باون افراد کی جانیں لے لی جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار پانسو ناسی مریضوں کی تشقیص ہوئی کرپشن کے خاتفے پر کسی قسم کی نرمی اور سمجھوتا نہیں کروں گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں میرا مشن ہر طرح کی کرپشن کا خاتمہ ہے کسی کی خوشنودی کے لیے آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے وزیراعظم کے الزام کو مسترد کر دیا وزیراعظم کس مو سے اعتماد کا ووٹ مانگ رہے ہیں مریم نواز کہتی ہیں آپ پر ادم اعتماد کا فیصلہ آ چکا ہے ساٹھ سال سے زائد دمر کے طبی عملے کو کورونا ویکسین لگانے کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو گیا مولی کورونا وارث سے باون افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد تیرہ ہزار ایک سو اٹھائیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ ستاسی ہزار چودہ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ناشنل کمانڈر آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پانچ سو انناسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پچھتر ہزار اکیاون سین میں دو لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو چونسٹھ خیبر پختون خواہ میں تیرے سٹھ ہزار دو سو اٹھاون ولوچستان میں انیس ہزار ستانوے گلگت بلتستان میں چار ہزار ناؤ سو ستاون اسلام آباد میں پینتالیس ہزار اٹھتر جبکہ آزاد کشمیر میں دس ہزار چار سو نو کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بر میں اب تک ایک کیانوے لاکھ پینتیس ہزار تین سو تیرانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سیتیس ہزار ناؤ سو اٹھانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ چھپن ہزار سات سو انہتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو ایک کیاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں باون افراد جابحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار ایک سو اٹھائیس ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار پانچ سو دس سن میں چار ہزار چار سو پانچ خیبر پختون خان میں دو ہزار نانوے اس نام آباد میں پانچ سو چار پلوچستان میں دو سو گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں تین سو آٹھ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری سمیں تمام مسائل کی سب سے بڑی وجہ سابقہ حکومتوں کی جانب سے کی گئی لوٹ مار اور کرپشن ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری سمیں تمام مسائل کی سب سے بڑی وجہ سابقہ حکومتوں کی جانب سے کی گئی لوٹ مار اور کرپشن ہے وزیراعظم عمران خان سے سیاسی رہنما مونیر احمد خان نے ملاقات کر کے تحریک انصاف میں شمولیت کا احلان کیا اس موقع پر وفاقی وزیر خسرو بختیار اور فواد چودری بھی موجود تھے وزیر اعظم آفیس سے جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ منیر احمد خان نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تقدیر اور مستقبل وزیر اعظم عمران خان کی ویجنری قیادت کے ہاتھ میں ہونے سے محفوظ اور روشن ہے ہر پاکستانی اور خصوصاً نوجوان نصر اس بات پر فخر محسوس کرتی ہے کہ ملک کی باغ دور اس دیڈر نے سنبھالی ہوئی ہے جس کا دامن صاف اور کرپشن سے پاک ہے ان کی بے لاؤس جد و جہد سے متاثر ہو کر تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی بے روزکاری اور افرات زرسہ میں تمام مسائل کی وجہ صاف کا حکومتوں کی جانب سے کی گئی لوٹ مار اور کرپشن ہے میرا مشن ہر طرح کی کرپشن کا خاتمہ ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی نرمی اور سمجھوتا نہیں کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم کسی دباؤ میں آئے ہیں نہ آئیں گے الیکشن کمیشن سنتا سب کی ہے کام آئین کے مطابق کرتا ہے وزیر اعظم کے بیان سے دکھ ہوا ملکی داروں پر کیچر نہ اچھالا جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لگائے جانے والے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خفیہ ووٹنگ آئین اور جمہوریت کا حسن ہے اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں ہم آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایات بھی سنیں گے الیکشن کمیشن آئینی اور آزاد ادارہ ہے ہم کسی دباؤ میں آئیں ہیں نہ آئیں گے الیکشن کمیشن سنتا سب کی ہے کام آئین کے مطابق کرتا ہے قبل عزید چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے بیان کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ اگر فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی راستہ اختیار کریں اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء کے بیان پر دکھ ہوا ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تصنیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اداروں کو کام کرنے دیا جائے کیچڑ نہ اچھا لی جائے خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں الیکشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا بیان دیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ زمنی انتخاب میں جو بات قوم کو سمجھ آگئی تھی وہ صدر کو کل سمجھ آئی ہے صدر کو مبارک بات دیتی ہوں کہ انہیں دیر سے ہی لیکن سمجھ آگئی صدر کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم عوام کا اعتماد کھو چکے ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے عوام کا اعتماد اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے تو ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے وفاقی دار الحکومت اس نام آباد میں پارٹی رہنماؤں کے حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر جو رائے دی وہ ذاتی نہیں تھی الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت رائے دی اور آئین میں ترمیم کا اختیار نہ ہی الیکشن کمیشن اور نہ ہی سپریم کورٹ کو ہے ان کا کہنا تھا بلوچستان خیبر پختون خواہ میں اربو پتی لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے بلوچستان اور کے پی کے میں یہ جیتے تو الیکشن بلکل ٹھیک ہے اس نام آباد میں ایک نشست ہار جائیں تو الیکشن ٹھیک نہیں انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں آئینی پوزیشن لی تھی سپریم کورٹ نے وہی پوزیشن تسلیم کی جو الیکشن کمیشن نے لی جب آپ کے غلط کام کو غلط کہیں تو ادارے برے اب اداروں کو بھی معلوم ہے کہ اداروں کی تضحیق کرنے والے کون لوگ ہیں مریم نواز کا کہنا تھا عمران خان نے الیکشن کمیشن کی توہین کی اس پر ایکشن لینا چاہیے عمران خان فوج کو بھی سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں واقعی جو اداروں کو وہ فوج کے ادارے کو گھسیٹتے ہیں سیاست میں جس دن ان کو ظلت امیز شکست ہوتی ہے ان کے اپنے میمبرز ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں حقاؤں کا کہنا ہے کہ طبی عملے کے علاوہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن چند روز میں شروع ہوگی جبکہ برطانوی ویکسین پاکستان آنے تک بڑھے افراد کو چینی ویکسین سائنو فارم لگائی جائے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے طبی عملے کو کرونا ویکسین لگانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ریپ کے جانب سے نوٹیفکیشن جاری کے جانے کے بعد ساٹھ سال سے زائد عمر ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کو چینی ویکسین لگائی جائے گی حکام کا کہنا ہے طبی عملے کے علاوہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن چند روز میں شروع ہوگی جبکہ برطانوی ویکسین پاکستان آنے تک بڑھے افراد کو چینی ویکسین سائنو فارم لگائی جائے گی ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی پاکستان نے گزشتہ روز چینی اور روسی ویکسینز کو ساٹھ سال سے زائد عمر افراد کے لیے موضوع قرار دیا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد